بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم حضرات امامت موضوع گفتگو ہے اور میں بغیر کسی تمہید کے پھر عرض کر دوں کہ اللہ نے جن کو امام بنایا ہے جو امام الہدا ہیں ان کی طرف اللہ نے خیر کی وحی کی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاَوَحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَيْلَ الْخَيْرَاتِ ہم نے ان کی طرف خیر کی وحی کی ہے اور جن کو جہنم کا امام بنایا ہے اللہ جابر نہیں ہے اللہ ظلم نہیں کرتا بنایا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بنا دیا تو وہ بن گئے جس میں نیکی کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو نیک بنایا جاتا ہے جس میں شر اور شرارت کی گنجائش ہوتی ہے اس کو شریر بنایا جاتا ہے قطن یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تو جابر ہے اس نے علی کو ہدایت کے لیے منتخب کر دیا نسلِ عبو سفیان کو شر کے لیے منتخب کر دیا یہ قضیہ نہیں ہے اللہ نے بنایا اس لیے کہ وہ اس قابل تھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب علی کے پاس تو کوئی اختیار نہ تھا علی کو اچھا بنا دیا تو علی کا کمال کوئی نہیں ہے حسن اچھے ہیں تو حسن کا کمال کوئی نہیں ہے اللہ نے چن لیا میں نے کل جو آپ کی بارگاہ میں ارز کی تھی کہ ہر رشتہ دار نبی کا ہم پر کوئی یہ تحمت نہ لگائے کہ صاحب بڑے متاثب لوگ ہیں ہر ایک کو تسلیم نہیں کرتے ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے جس کو نبی نے منوایا ہم صرف اسے مانتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں کسی کے مان لینے کی گنجائش نہیں ہے ماننے کو تو ہم بہت سو کو مانتے ہیں ایک صاحب بیس روٹیاں کھا کے کہنے لگے کہ مان گئے ماننے سے مطلب کیا ہے کیا منوانا چاہتے ہیں میں آپ کو کھاؤ مان سکتا ہوں میں آپ کو پیٹو مان سکتا ہوں دیکھیں میں بزرگوں سے معذرہ چاہتا ہوں لیکن نوجوانوں کا مجمع زیادہ ہوتا ہے تو لہٰذا بہت زیادہ اگر میں ادھر ادھر جاؤں گا تو مجلس بوجھل ہو جائے گی لیکن میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں ماننے سے مراد کیا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب دریاں میں کافی دیڑ تک دپکی لگائیں سانس روکے رہیں اور اس کے بعد منڈیاں نکال کے کہیں مان گئے تو ماننا ہے کیا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ان کو ان کو ہدایت کا امام مان لیں تو معاف کیجئے گا اس کے لئے کچھ شروط ہیں اس کے لئے کچھ شرطیں ہیں جیسے کل میں نے آپ کی بارگاہ میں یہ بات ارز کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں حلال اور حرام کا فرق جانتے تھے تو قائدہِ کلیہ عزروِ قرآن کیا بنا کہ ماں کی گود میں بھی اللہ کا حادی جاہل نہیں ہوگا جاہل نہیں ہوگا اور ہر ایک کے لئے مطالبہ بھی نہیں کیا صفت بیان کر دی جہاں انسان کے تعلقات نہ ہو وہاں اس کو تعلقات بنا لینا چاہیے جہاں تعلقات نہ ہو وہاں تعلقات بنا لینا چاہیے اور جہاں کے لئے یہ بات تائے ہو کہ وہاں جانا ہے تو وہاں تو تعلقات ضروری ہیں مجھے معلوم ہے کہ مجھے دہلی جانا ہے تعلقات میرے ہیں نہیں تو میرے گھر والے مجھ سے پوچھیں گے کہ بیٹا جب دلی پہنچو گے تو جاؤ گے کہاں پوچھیں گے نا کہ بیٹا جاؤ گے کہاں میں کہوں گا صاحب میں چلا جاؤ گا کہاں جاؤ گے میں چلا جاؤ گا تو لوگ کہیں گے بھئیان نہ جاؤ اس لیے کہ تم جانتے کسی کو ہو نہیں وہاں جاؤ گے ادھر ادھر بھٹک جاؤ گے محشر کے روز سب کو بلائے جائے گا اور بلائے کس کے ساتھ جائے گا امام کے ساتھ تعلقات وہاں کسی کے ہیں نہیں اور اگر ہیں تو چلیں گے نہیں بھئی رشتے منقطع ہو جائیں گے تعلقات ختم ہو جائیں گے باپ باپ کو نہیں پہچانے گا چچا بھتیجے کو نہیں پہچانے گا محشر کا ہنگام ہوگا ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننیان نوے انبیاء اس دن پہشان ہوں گے محشر قیامت کی گفتگو ہے آپ گھبرائے جا رہے ہیں ایک سلوات پڑھئے محمد و آل محمد دیکھیں سمجھداری اس میں ہے کہ تعلقات بنا لیے جائیں گے تعلقات بگاڑ کے اس جنگہ رہنا مشکل ہے جہاں ہمارا کچھ چلنا ہی نہیں ہے اور ہمارے تعلقات بھی نہیں ہیں تعلقات کچھ نہیں ہیں روز محشر جائیں گے جن امام صاحب پہ تکیہ ہے ارے حضور جن کے کاندھوں پر سوار ہو کے جنت میں جانے کی تمنا ہے یہ بھی تو معلوم کر لیجے خود وہ جنت میں جائیں گے گزاریش ہے دست بستہ ایسا نہ ہو کہ امام صاحب واصل جہنم ہو جائیں اب ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے ہیں ہم تو سمجھے تے یہ رضی اللہ ہیں یہ تو لانت اللہ نکلے ہم تو سمجھے تے عزت معام ہیں آج پتا چلا ان سے بڑا زلیل کوئی نہیں ہے تو تعلقات رکھنا ضروری ہے تعلقات اس سے رکھئے جس کے بڑھتے پہ جنت میں جانا یقینی ہو ہمیں اپنے آمال کا اعتبار نہیں ہے ہمیں ان کے جملوں پر یقین ہے جو روئے رولائے یا سوگوار شکل اختیار کرے ہم تمانت لیتے ہیں جنت میں جائے گا ایک سلوات پر محمد و آل محمد ایک سلوات پر محمد و آل محمد انشاءاللہ 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 انبیاء پریشان ہیں جس میدان محشر میں وہاں ہم کہاں جائیں گے انبیاء آئیں گے اے اللہ کے رسول آدم سے لے کر عیسیٰ تک اے اللہ کے رسول آج تو بڑی پریشانی کا دن ہے توجہ سے سنیے گا آپ کو بڑا لطف آئے گا کہا کیا ہوا کہا اللہ کے رسول ہم نے جا کے خدا کی بارگاہ میں ارز کیا کہ ہم نے اپنی خدمتیں انجام دیں اللہ جانتا ہے کہ ہم نے نبوت کا کار انجام دیا جانتا ہے مگر مانتا نہیں بھئی جانتا ہے تو مانتا کیوں نہیں ہے اللہ جانتا ہے مانتا نہیں کہا میں کیا کروں کہا اللہ کے رسول وہ کہتا ہے کہ جب تک میرا رسول گواہی نہ دے گا رسول گواہی دیں جب تک میرا رسول گواہی نہ دے گا تب تک کہ میں نہیں مانوں گا انبیاء کی گواہی کے لئے رسول اپنے چچا کو بلائیں گے جناب حمزہ رسول کے چچا جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اب میں کسی کو برا نہیں کہتا لیکن کہتا بھی ہوں کس نے شہید کیا ابو سفیان کی بیوی نے شہید کروایا امیر شام کی والدہ میں نے تو سنا ہے کہ ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے اسی لئے جناب موسیٰ نے اہرِ غیرے کا دودھ نہیں پیا وہ یہ کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ نے دائی حلیمہ نے پیغمبر کو دودھ پلایا لہٰذا پیغمبر کے مزاج میں ان کے دودھ کے اثر کے وجہ سے نرمی پیدا ہو گئی میں نے مان لیا کہ دودھ کا اثر ہوتا ہے اگر دائی حلیمہ کا دودھ پی کے پیغمبر کے مزاج میں نرمی آ گئی تو ہندہ کا دودھ پی کے معاویہ کا مزاج میں شکاوت آ گئی بھئی میں نہیں کہتا یہ جملہ میں نے اتحاد کے نام نظر کیا بھئی یہی تو اتحاد ہے نا جو آپ کہیں وہ ہم کہیں آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے پڑھ لی آپ نے کہا روزہ رکھو ہم نے پڑھ لیا آپ نے کہا ادھر سے جاؤ ہم چلے گئے آپ نے کہا ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے ہم نے کہا ہوتا ہے اسی لئے تو جناب موسیٰ ہر ایک کا دودھ نہیں پی رہے ہیں ہرمنا علیہ المرازیہ ہم نے موسیٰ کے اوپر دائیوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا ہر ایک کا دودھ جناب موسیٰ نہیں پییں گے موسیٰ کو بڑی غیرت ہے غلط جنگہ پہ پہنچ گئے فیرون کا دربار ہے تو ہر ایک کا دودھ موسیٰ نہ پییں کمال ہے اس امت کا دنیا تو اپنے پیغمبروں کو بڑھاتی ہے یہ نہ جانے کون سے کھیت سے آئیں موسیٰ دودھ نہیں پی رہے ہیں کیوں جب ماں آئیں گی تب موسیٰ دودھ پییں گے موسیٰ تو اہل بھی پہچانے نہ اہل بھی پہچانے پیغمبر کو کیا ہو گیا کس کی گود میں پل رہے ہیں دنیا گہ رہی ہے کافر ہیں موسیٰ ماں کی گود میں آئے حرام اور حلال کا علم لے کر آئے پیغمبر کو کوئی علم نہیں ہے معاف کیجئے کا تاریخ کی کتابیں لکھنے والوں نے پیغمبر کو گھٹایا بڑے چالاک لوگ ہیں بڑے فتین لوگ ہیں یہ بنی امیہ کی فیکٹری کا استنتاج ہے وہاں کی پیداوار ہے یعنی سے میڈ ان چائنہ مال گھٹیا ہوتا ہے ہم نہیں خریدیں کہ چائنیز مال کی گارنٹی نہیں ہے اب زیادہ کچھ کہوں گا تو لوگ کہیں گے اب چائنہ پہ تبرہ ہو رہا ہے میں تو مثال دے رہا ہوں میں ویسے ہی بنی امیہ کی موہر جس حدیث پہ لگی ہو اس کو قرآن سے ملا لیجئے اس لیے کہ دوہی میں آرہے یا علی میں آرہے یا قرآن میں آرہے ایک سلوات پڑے محمد وآل محمد انبیاء کو بھی ضرورت ہے روز محشر پیغمبر آپ چل کے گواہی دیجئے اللہ جانتا ہے ہم نے خدمت کی یہ مانتا نہیں ہے کہا چچا آپ آئیے جناب حمزہ اپنے زمانے کے سید شہدہ اسد اللہ اپنے زمانے کے اور اکیلے نہیں جا رہے جعفر تیار علی کے بھائی جن کے بازو جنگ موتہ میں قطع کیے گئے شہید ہوئے ہیں کہ آپ دونوں آئیے پیغمبر کہہ رہے ہیں روز محشر آپ دونوں جا کے میری طرف سے گواہی دیجئے نہ جعفر تیار نبی ہیں نہ جناب حمزہ نبی ہیں غیر انبیاء لوگ انبیاء کی گواہی دے رہے ہیں کس کی نیابت میں ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننیان نوے انبیاء کی گواہی دے کون رہا ہے حمزہ اور جعفر اچھا ایک بات بتائیے منافق جنت میں تو جائیں گے نہیں کافر جنت میں تو جائیں گے نہیں نبی کو چھوڑ کے بھاگنے والے خدا نہ خاصتہ جنت میں تو جائیں گے نہیں جنت میں تو ہر ایک نہیں جائے گا باہر تو ہوں گے میدانِ محشر میں تو کھڑے کیے جائیں گے تو وہاں کافر بھی ہوں گے وہاں مومن بھی ہوں گے وہاں منافق بھی ہوں گے وہاں سب ہوں گے تینوں کیٹیگری کے لوگ ہوں گے تینوں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہاں فیصلہ سنایا جائے گا آپ جنت میں جائیے آپ جہنم میں جائیے یہ ہوگا وہاں ہوں گے سب تو وہاں جو منافق ہوں گے ان کی منافقت وہاں بھی ختم نہیں ہوگی یعنی قبرے سے اٹھائے جائیں گے تو منافق مرے تھے منافق اٹھیں گے بھئی چاہنے والا جو جس قیفیت میں مرے گا اسی قیفیت میں اٹھے گا اب وہاں وہ رسول سے کہیں گے اللہ کے رسول دنیا میں تو ہر جنگہ آپ علی کو پکارتے تھے اللہ اکبر علی کی دشمنی لے کے وہاں بھی چلے آئے اے اللہ کے رسول دنیا میں تو ہر جنگہ آپ کو علی یاد آتے تھے امامت علی یاد آتے تھے آج جب گواہی کا مسئلہ آ گیا انبیاء کی تو علی کو چھوڑ دیا جعفرِ تیار کو بھیج دیا حمزہ کو بھیج دیا کہاں خاموش رہو ابھی ان سے پوچھا آئے تو ان کو بھیج آئے جب مجھ سے پوچھا جائے گا علی کو بھیجوں گا ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد دیکھیں دو لفظ ہیں قرآن میں اتباع اور اطاعت ایک چیز ہے اطاعت ایک چیز ہے اتباع اور میں نے کل یہ ارز کیا تھا کہ ہر رشتہ دار اس قابل نہیں ہے پیغمبر کا رشتہ دار کوئی دھوکہ نہ کھا جائے اچھا ایک بات بتائیے جس کی ایک زوجہ ہوتی ہے اس کے کتنے رشتہ دار ہوتی ہیں جس لوگ مسکران رہے ہیں بتا کوئی نہیں رہے یا میں نے سوال ایسا کیا ہے جس پہ لوگ یہ کہہ کے نکل جائیں گے نو کمنٹس کوئی بتائے گا نہیں میں نے مثال دے دی جس کی ایک زوجہ ہو اس کے ما شاء اللہ رشتہ داروں کی بھرمار ہے اور جس کی گیارہ بیویاں ہوں پیغمبر کی گیارہ بیویاں ہیں تو ہر نویت کا ایک رشتہ دار ہوگا پیغمبر کے ایک خسر محترم اب رشتہ کا نام اسی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے وہ یہودی بھی ہیں یہودی ہیں وہ بیٹی نبی کی زوجیت میں ہیں اور خسر یہودی ہے جناب ام حبیبہ کہ باپ کا کیا نام ہے ابو سفیان باپ جب گھر میں داخل ہوا تو جناب ام حبیبہ نے کیا کیا دیکھئے اسی کو بیٹی کہتے ہیں بیٹی ایسی ہوتی ہے جو باپ کی زینت بنے ناک نہ کٹوائے بڑے دست عدب جوڑ کے ایسا نہ ہو کہ اوٹ پہ بیٹ جائے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو تم ان میں سے نہ ہو نا جس پر فلا مقام کے کتے بھوکیں گے کتوں کے بھی کیا ٹائمنگ ہے کیا وقت پہ بھوکیں اور ان کو یاد آیا میں آج تک میری یہ نہ سمجھ میں آیا کہ اس گھر میں رہیں نبی کی حدیث نہ یاد آئی نبی کی زوجیت میں نہیں حدیث نہ یاد آئی کتے بھوکیں تو حدیث یاد آئی اور قرآن حکم دے رہے ہیں لا تبرج نہ تبرجن جاہلیت الولا اے نبی کی بیویوں گھر میں رہو حکم دے رہا ہے قرآن قرآن نہیں یاد آ رہے حدیث نہیں یاد آ رہی ہے اب یہاں کھردار کیا ہے امہ حبیبہ کا فتح مکہ کے بعد اخلاقن کلمہ پڑھ لیا باپ گھر میں نبی کے داخل ہوا ابو سفیان اب بیٹی ایک مدت کے بعد اگر باپ کو دیکھے تو خوش ہوگی نا خدا کی قصن نہ کوئی عزت نہ کوئی احترام بجائے باپ کی طرف بڑھ لے گا پیغمبر کے بستر کی طرف بڑھیں باپ کی طرف نہیں بڑھیں بستر کی طرف بڑھیں بستر کو لپیٹ کے رکھ دیا باپ قریب آئے کہاں بیٹھ جاؤ جنابِ امہ حبیبہ ام المومنین اس لیے ہیں کہ اپنے باپ کو نبی کے بستر پہ نہیں بٹھایا اب باپ کو تو دل پہ لگ گئی بھائی باپ کے تو دل پہ لگ گئی مجھے کسی صاحب نے ممبر پہ بیٹھنے کے لیے کہا اس کے بعد فوراں ممبر سے پوشش اٹا دی کہاں بیٹھئے میں نے کہاں صاحب میں مجلس پڑھنے کے لیے بھلایا ہے زلیل کرنے کے لیے بھلایا یا آپ نے پوشش ہٹائی کیوں کیا سمجھ رہے آپ مجھے اب جو وہ سمجھ رہے ہیں وہ تو وہ جانے یہاں امہ حبیبہ کیا سمجھ رہے ہیں وہ سن لیجئے کہاں بیٹی تم نے مجھے یہاں بٹھایا وہاں کیا ہے کہاں بابا جان عزت و احترام سب اپنی جگہ پر وہ پاک کا بستر ہے اور تُو نجیس ہے ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پاک کا بستر ہے ابو سفیان کون ہے کون ہے ابو سفیان بیٹی کہہ رہی ہے نجیس بیٹی کہہ رہی ہے وہ نجیس ہے یہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ ہے تو ہم رسول کی زوجہ کی مانے یا عوجہ بوجہ کی مانے کس کی بات ہم سنیں رسول کی زوجہ کہہ رہی ہے یا باپ نجیس ہے کیوں کیونکہ مشرق نجیس ہے بات ختم ہو گئی اس سے آگے گفتگون یہ پاک کا بستر ہے گھر میں چلے آؤ چادر میں نہیں آنے کو ملے گا دیکھیں تعلقات قوی رکھئے تعلقات مضبوط رکھئے جو سچا نہ ہو اپنے قول و فیل میں بڑی توجہ سے سنیے کہ یہاں تک کہ میں نے تمہید خائم کی تھی اب میں اصل گفتگو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو اپنے قول و فیل میں سچا نہ ہو اس کو کوئی امام نہ سمجھے اپنے قول و فیل میں سچا نہ ہو اس کو کوئی امام نہ سمجھے میرا گھر نجف میں ہے آپ نے کہا صاحب ہم زیارت کو آنا چاہتے ہیں میں نے کہا چلے آئیے آپ ہی کا گھر ہے آپ ائرپورٹ سے اترے میرا کوئی پتہ ہی نہیں میں غائب میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا آپ میرے دعوے پہ میری باتوں پہ یقین کر کے لکھنویات اخلاق آپ اعتبار کر کے چلے آئے وہاں نہ میرا فون اٹھ رہا ہے نہ میری شکل نظر آ رہی ہے آپ نے کہا عجیب آدمی ہے ایسے ہی روز محشہ رہے کسی کے وعدے پہ اعتبار کر لیا کہ صاحب جنت میں جائیں گے نہ ان کی شکل دکھائی دے رہی ہے نہ وہ خود کہیں نظر آ رہے ہیں میدانوں میں رکنا ہر ایک کا کلیجہ نہیں ہے ہر ایک کا کلیجہ نہیں ہے ایسے سے متصل ہوئیے جو کسی میدان سے ہلا نہ ہو ایسے سے متصل ہوئیے کسی میدان سے ہلا نہ ہو صادق بڑے عزت و جمعے جمعے نماز پڑھنے والے کو نمازی نہیں کہتے اور بدھ کے دن کوئی جمعے کی نماز شراب پی کے پڑھائے اسے تو بالکل نہیں کہتے کبھی کبھی نہ آنے والے کو نظیف نہیں کہا جائے گا کبھی کبھی نہ آتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہا گا بہت صاف سترے رہتے ہیں کبھی کبھی نہ آتے ہیں تو میلے ہی کہلائیں گے ویسے ہی کبھی کبھی اخلاقاً سج بولنے والے کو صادق نہیں کہا جاتا بھئی ایک صاحب سے میں نے پوچھا یہ راستہ کدھر جا رہا ہے انہوں نے کہا حسین آباد جا رہا ہے تو مجھ سے انہوں نے سج بولا مجھ سے انہوں نے سج بولا اب کسی نے آگے بڑھ کے کہا یہ جھوٹے ہیں میں نے کہا مجھ سے قرآن اٹھا لیجئے انہوں نے مجھ سے سج بولا یہ سچے ہیں تو مجھ سے سج بولنے والے کو قرآن صادق نہیں کہتا کبھی کبھی سج بولنے والے کو ایک انتہائی جھوٹے شخص کو ریجسٹرڈ جھوٹا میں نے پیسے دیئے میں نے کہا عدالت میں چل کے میرے لئے گواہی دے دو عدالت میں چلو میرے لئے جھوٹی گواہی دو مگر کٹ گھرے میں تم سچے بننا ہے کیا جھوٹا بنا کیا ہے سچا اب بہت سامنے کی مثال ارض کر دوں بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے صادق ہوتا ہے نام صادق اور کیا عالم ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں دو دو منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی نہیں ماشاءاللہ قیدی نہ سرا ہے نہ دھرا ہے ایک صاحب تے سابر میں نے کہا سابر صاحب تشریف رکھئے کہنے میں جا رہا ہوں لگنے میں نے کہا نام کیسا ہے افعال کیسے ہیں سچا قرآن اسے کہتا ہے جو کبھی کبھی سچ نہ بولے جس نے علم الہی میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولا قرآن اسے صادق کہتا ہے علم الہی میں بھی جھوٹ نہ بولا علم الہی میں جھوٹ نہ بولا وہی جائے گا میدان میں چادر کو کھیچا اور پیغمبر نے تشخیص کر دی کونو ماں صادقین اب روز محشر جب میدان محشر میں جائیے گا انکانت لکم دار الاخرت انداللہ خالصتا من دون الناس جانتے ہیں قرآن نے کیا مطالبہ کیا ہے اگر جنت میں گھر چاہتے ہو تو موت کی تمنا کرو جنت میں گھر چاہتے ہو قرآن سورہ بخرا آیت کا نشان گالباً پچھتر جنت میں گھر چاہتے ہو تو موت کی تمنہ کرو اب جا کے کوئی موت کی تمنہ کرے تو اس کا جنت میں گھر بنے پروردگار ایسا مطالبہ یہاں نماز تو پڑھی نہیں جاتی لوگوں سے روزہ تو رکھا نہیں جاتا لوگوں سے موت کی تمنہ کہ آدھی آیت نہ پڑھو آدھی آیت پڑھ کے نتیجہ نکالنے والا یزید ہوتا ہے میں کچھ کہے گیا آدھی آدھے ٹکڑے پوری آیت پڑھو موت کی تمنہ کرو وَلَنْ يَتَمَنَّهُ عَبَدًا تم کبھی موت کی تمنہ نہیں کروگے اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نام آمال میں کیا ہے موت کی تمنہ کون کرے گا فَتَّمَنَّهُ الْمَوْتَ جنیٹ پہ غصہ آرہا ہے یہ مثالیں الگ ہیں قرآن الگ ہے قرآن کہہ رہا ہے صادق وہ ہے جو موت کی تمنہ کرے جو میدان سے بھاگ جائے وہ صادق نہیں ہوتا میں کسی نتیجے کی طرف جا رہا ہوں موت کی تمنہ ہر ایک کا کلیجہ نہیں ہے خودکشی کرنے کا حکم قرآن نہیں دے رہا ہے تمنہ کرو موت کی اگر سچے ہو میں نے کہا بھائی مجلس کے بعد ذرا ایک صاحب میری گاڑی میں چلے جائیں کیوں آج مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ ٹاک لگائے بیٹھیں گاڑی پہ حملہ کریں گے بڑا ماحول گرم ہے بڑا ماحول گرم ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ چلے جائیے میری گاڑی میں اب میں آپ کا دوست ہوں یا سگا دشمن ایک صاحب کو میں نے باتیں کر کے ادھر ادھر کی تیار کر لیا وہ جب جانے لگے میں نے کہا نہیں رکھیے ایسے نہ جائیے امامہ پہن لیجئے ابا قبا پہن لیجئے کہنے لگے میاں آج آپ جو ہے وہ مجھے انتقال پر ملال کروائیے گا میرا کسی اور کو ڈھونڈیے میں تب بے وقوف نہیں ہوں یا یہیں بیٹھے رہیے جائیے ہی نہ کیوں کیونکہ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں یہ ہے موت کی تمنا گھر دشمنوں میں گھرا ہوا ہے پیغمبر نے کہا یا علی خطرے کا ماحول ہے تلواریں میرے نام پہ کھچی ہوئی ہیں آپ میرے بستر پہ سو جائیے کہا ٹھیک ہے کہا ٹھیک ہے اے علی ایسے نہ سوئیے میرا لباس پہن کے سوئیے میری نالائنے سامنے رکھ کے سوئیے یہ ہے موت کی تمنا جو موت کی تمنا کرے اس کا ہے جنت میں گھر معاف کیجئے کہ ہمارا آپ کا گھر جنت میں نہیں ہے خوش نہ ہوئیے ہمارا آپ کا جنت میں گھر نہیں ہے جنت میں گھر ہے صادقوں کا اے پروردگار صادقوں کا گھر ہے جنت میں ہم کہاں جائیں پہ سوال اٹھتا ہے نا جب ہمارا گھر نہیں ہے تو ہم کریں تو کریں کیا گھر ہے جنت میں صرف صادقین کا کہ تم کچھ نہ کرو کونو ما صادقین تم کچھ نہ کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہم معاف کیجئے کہ سچوں کے ساتھ اگر ہونا ہے تو کوئی دلیل بھی تو ہو کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں دلیل بھی تو ہو بغیر عمل کیے کسی کو کچھ ملے گا نہیں سچوں کے ساتھ ہو گئے دل میں ہو گئے نہیں عمل سے ثبوت دیجئے سچوں پہ سلوات پڑھتے رہیے لعنتی لوگوں پہ لعنت کرتے رہیے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد سچوں پہ سچوں پہ سچوں پڑھیں محمد کچھ衣ر موسیقی ہر ایک کو قرآن سچا نہیں کہتا سچا کرتا ہے موت کی تمنہ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے موت کی تمنہ کا میں نے اعلان کر دیا کوئی صاحب جا کے ندی پہ کنارے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں میں ذمہ دار نہیں ہوں صاحب آپ نے کہا تھا موت کی تمنہ کیجئے میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہوں فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ موت کی تمنہ کرو اگر سچے ہو سچے ہیں ہمیں نہیں میں تو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں سچا نہیں علمِ الٰہی میں جھوٹ نہ بولے وہ سچا ہے وہ ہیں صرف پانچ جن کو پیغمبر میدانِ مباحلہ میں لے کے آئے رشتہ دار تو بہت ہیں رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہے اسی لئے کسی کی مودد کا مطالبہ نہیں کیا مودد مربوط ہے اطاعت سے اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے محبت اللہ کی تو کیسے پتا چلے گی میرے رسول کی اتباہ کرو محبت اس کی مانگی جائے گی جو صادق ہو صادق وہ ہوگا جو امام ہو ہر ایک سچا نہیں ہوگا جھوٹے دعوے کر کے میدانِ محشر میں لوگوں کو لے گئے اب وہاں کیا ہوگا اب یہ پڑھوں گا کسی سے لوگ برا مان جاتے ہیں ارے صاحب یہ رونا کہاں لکھا ہے جو لکھا ہے وہی نہیں ہو رہا ہے آپ سے ایسا لگ رہا ہے جو کچھ لکھا تھا وہ سب کر چکے رونا کہاں لکھا ہے لکھ دیا جاتا حضور والا تو محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے بات تو یہ ہے نہیں لکھا علی کو بستر پہ سولایا سولایا نہیں لٹایا سولایا نہیں ہے یہ نہیں کہا میرے بستر پہ سو جائیے کہا یا علی میرے بستر پہ لیٹ جائیے یہی جملہ تھا نا انہوں نے کہا تا لیٹ جائیے علی سو گئے یہ کیا ہوا میں تو اکثر گیا اور ایسا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ارے صاحب کیا بتائیں کل رات میں نین نہیں آئی ہوتا ہے نا بہت تھکے ہوئے تھے مگر نیند نہیں آئی نیند آتی ہے نیند آتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ویسے ہی آسو بہتے ہیں جب انسان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں یا علی آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیے خطرے کا ماحول تھا ابو طالب کا بیٹا تھا بات کی تربیت تھی احساس ہوئے کہ آج تک علی اس سے پہلے احساس ہوئے نہیں احساس ہوئے کیا سکون کا ماحول ہے یہ علی ہیں دھائی سو شمشیر زن نبی کا دشمن نبی کا بستر احساس ہوئے کہ چادر ہٹی تو لوگ نسہری کا خدا سمجھے رات بھر دیکھتے رہے رسول خدا سمجھے یہ بھی اپنے نفس کی بات ہے کہ کس کو لوگ سمجھ رہے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں گھٹا کے سمجھا تو عبداللہ سمجھا بڑا کے سمجھا تو نسہری کا خدا سمجھا مرتبے سے گرایا بھی تو ایک حد سے زیادہ کوئی گرا نہیں پایا علی میرے بستر پہ لیٹ جائیے وہ اور لوگ تھے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان یریدونہ اللہ فرارہ موت کی تمنہ تو دور کی بات ذرا سا لشکر دیکھا ماشاءاللہ وہاں تک کہ تو رسول کے ساتھ چلے بڑی بڑی باتیں آپ سمجھ گئے میں کس کو کہہ رہا ہوں اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ پورے کا پورا سورہ نازل ہوا سورہ منافقون ایک دو آیتوں سے کام بھی نہیں چلے گا ان کی خدمت اقدس میں پورا سورہ بھیج دو اتنی بڑی تعداد ہے اور احزاب میں ذرا سا لشکر دیکھا یہی وعدہ کیا تھا ہم سے یہ اس دنیا کا آہل ہے پانچ ہجری میں یہی وعدہ تھا بڑی بڑی باتیں اللہ اور رسول کی یہ اتنا بڑا لشکر آ گیا اٹھارہ ہزار کا لشکر یہ موت کی تمنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ سچوں کے لیے ہے ان کنتم صادقین اے اللہ کے رسول ہم تو گھر جا رہے ہیں کیوں قرآن کہہ رہا ہے ان یوریدونا اللہ فرارا یہ کچھ نہیں چاہتے یہ فرار چاہتے یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جانا چاہتے ہیں میں مجلس کے اعتبار سے ایک جملہ عرض کر دوں جو چھوڑ کے بھاگ جائے اس کے دل میں موت کا ڈر ہے اور جو موت سے ڈرے وہ صادق نہیں جو صادق نہیں اس کا گھر جنت میں نہیں ایک بات تیہ ہو گئی جنت میں اگر گھر ہیں فراروں کے نہیں ہیں کرراروں کے ہیں ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد وہ اور لوگ تھے جو دن کے اجالے میں رسول کو چھوڑ کے بھاگتے تھے یہ اور لوگ ہیں کہ چراغ گل کر دیا جائے اور پھر روشن ہو تم گئے نہیں اے فرزند رسول وہ کہاں جائیں کہ جن کی ماں نے انہیں اس لیے پیدا کیا یہ ہے موت کی تمنہ سامنے معلوم ہے کیا ہوگا سید الشہدہ کا ایک صحابی کچھ حالات کو دیکھ کر معاملات کو دیکھ کر ساتھ ساتھ قافلہ چل لہا ہے زہر قین اور ایک فاصلہ بنائے ہوئے ہیں حسین کا قافلہ ادھر عجیب اتفاق قدرت ہے حسین نہیں لائے کربلا کے میدان میں ساتھیوں کو اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے قافلہ جدہ نہیں ہوتا ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں حسین نے پیغام بھیجا زہر قین ہمارے پاس چلے آؤ خط کو پڑھا کچھ سوچنے لگے بیوی نے کہا سوچ کیا رہے ہو فرزند رسول کا خط آیا خدا کی قسم حسین نے خط لکھا ہے تم سوچ رہے ہو یہی جملے حبیب اتنے مظاہر کی بیوی نے کہے حبیب اپنے مظاہر کی زوجہ نے کہا اے حبیب سوچ کیا رہے ہو کہ سوچ کیا رہا ہوں میرا بات تمہارا کیا ہوگا کہ حبیب خاک پھاک کے بسر کر لوں گی خاک پھاک کے بسر کر لوں گی کیا یہ مناسب ہے کہ فرزند رسول بلائیں اور تم سوچو حبیب یہ مناسب نہیں ہے جاؤ زہر قین کی زوجہ کہہ رہی ہے جاؤ فرزند رسول بلائیں دل میں کچھ تعمل ہے پہنچے پہنچنے کے بعد حسین سے ملاقات ہوں اب جو واپس آئے کہنے لگے جاؤ میں نے تمہیں طلاق دے دی بیوی حیران ہے زہر قین کی زوجہ حیران ہو گئی میں نے ہی تو تمہیں بھیجا تھا تم واپس آئے اور اس لب و لہجے میں مجھ سے گفتگو کر رہے ہو کہ میں تم کو آلک اس لیے کر رہا ہوں یہ سارا مال و دولت تم میرے سامنے لے جاؤ تم سے میں بے تعلق ہوتا ہوں یہ سارا مال و دولت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اور یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ آج کے بعد یہ ساری ملکیت تمہاری ہے اور چہرے پہ عجیب مسکراہت ہے تمہاری زندگی کسی پریشانی میں نہ گزرے اور مسکرا رہے ہیں کہا ہوا کیا کہا میں تو دور دور تھا لیکن جب سید شہدہ کی بارگاہ میں پہنچا حسین نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا دو انگلیوں کا اشارہ کیا میں نے وہ وہ مناظر دیکھے خدا کسی کو نہ دکھائے خوش نصیبی یہ ہے کہ میں بھی ادھری تھا کافلہ روا دوا ہیں کربلا کے قریب کسی مقام پہ پہنچے رات کو قیام کیا صبح علی اکبر اٹھ کے آئے بابا کیا خوش نصیب ہوگا وہ باب کہ جو صبح صویرے اٹھ کے علی اکبر کا چہرہ دیکھیں جب علی اکبر کا کٹا ہوا سر شام کے بازار میں آیا تو بی بیاں کہنے لگی خدا کرے اس جوان کی ماں اس دنیا میں نہ ہو میرے لال علی اکبر آؤ کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے ایک خواب دیکھا ہے بابا اس خواب کی تعبیر بتائیے کہا علی اکبر کیا دیکھا کہا بابا میں نے دیکھا کہ آپ ایک دشت بیابان میں تنہوں تنہا گھڑے ہیں ہر طرف سے تیر چل رہے ہیں بابا بابا میں نے دیکھا آپ کا دائنہ بازو قلم ہو گیا بابا میں نے دیکھا آپ کا بایا بازو قلم ہو گیا بابا بابا سر سے پاؤ تک میرے بابا آپ زخموں سے چور رہے چہرے پہ خون رہے سینے پہ خون ہے بابا اے بابا اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہا علی اکبر آؤ ہم تمہیں تعبیر خواب بتائیں میرے لال علی اکبر یہ جو میرے تنہ پاش پاش زخموں سے چور تھا میرے لال یہ میرے اصحاب ہیں جو کربلا میں مارے جائیں گے اے میرے لال علی اکبر یہ جو میرا بایا بازو ہے میرے لال سن رہے ہیں یہ میرا بایا بازو میرے لال میرا بتیز برس کا بھائی عباس جس کو دیکھتا ہوں تو مجھے بابا کی جوانی یاد آتی ہے اے میرے لال علی اکبر یہ چہرے پہ خون آپ نے دیکھا موت کی تمنہ صادقین کا لشکر یہ چہرے پہ خون علی اکبر چھ مہینے کے بھائی کا خون ہے کاب بابا یا میرہات کا بایا ہاتھ حسین گھبرا کے کرسی سے اٹھے علی اکبر کا بازو دھاما میدان کی طرف چلے علی اکبر ذرا حسطہ بولو تمہاری ماں امیل الہ شک نہیں ہے اے میرے لال علی اکبر میرا بایا بازو تم ہو میرے لال اے بابا اے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں کہا میرے لال علی اکبر اگر ہم حق پہ نہ ہوئے تو کون حق پہ ہوگا کہا بابا پھر پروان نہیں موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے یہ ہے امامت حسین کے پیچھے جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں پہنچے آپ صبح سے مسائب سن رہے ہیں خیمے دریہ کے کنارے لگائے گئے تھے ایک برادر عزیز نے مجھ سے پیاس کی فرمائش کی ہے حسین کی پیاس ایک جملہ سناوں جب قافلہ رہا ہو کے واپس آیا تو امام زین العابدین سید شہادہ کی قبر پہ بیٹھے اور انگلی سے لکھا یہ پیاسے کی خبر آئے خیمے دریہ کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں بتیز برس کے کڑیل جوان کو جلال آ گیا تلوار سے خط کھنچ دیا کس کی مجال ہے جو اس خط کو عبور کرے زینب کی چادر کا حوالہ دے کہ عباس کو واپس بولا لی عباس ابھی وقت نہیں آیا میں کس کے مسائب پڑھوں بس سنیے عزیزان محترم عام طور پر مسائب یہ کم پڑھے جاتے ہیں لہٰذا سن لیجئے جب قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بھی رسول کی بیٹی تھی ایک ایسی بھی حسین کی بیٹی تھی جس کو حسین مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے حسین مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے پہچان لیا آپ نے دبیر نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ آماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو سغرہ اتمنان رکھو سغرہ علی اکبر آئیں گے عباس آئیں گے قاسم آئیں گے اولو محمد آئیں گے اے سغرہ ہم خط لکھیں گے پریشان نہ ہو نہ میری بیٹی اے بابا جب سب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو ہم کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں زینب آگے بڑھیں اے بھائیہ میرے حق کا واسطہ میں کھل آپ سے کہہ چکا زینب کی منزلت حسین کے نزدیک فاطمہ کے برابر ہے زینب کو ماں کے مرتبے پہ حسین سمجھتی ہے زینب اپنے حق کا واسطہ نہ دو اے بھائیہ مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ جب سب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو سغرہ کیوں کیوں چھوڑ رہے ہیں سغرہ کیوں کیوں چھوڑ رہے ہیں کہا زینب تم نے پوچھا ہے تو سن لو ہمارے گھر میں جو بچیاں ہیں کسی کی صورت کسی بی بی سے ملتی ہے کسی کی صورت کسی بی بی سے ملتی ہے یا میری بیٹی فاطمہ سغرہ میری ماں کی تصویر آئے علی اکبر کے سینے میں برچی کی آنی ابباس کے کٹے ہوئے بازو قاسم کی پائمال لاش حسین کو سب کچھ برداشت ہے ماں کی بیردائی برداشت ہیں مناسب ہے سغرہ یہاں رہیں سغرہ خدا آفیر افق پہ محرم کے چاند بدلنے لگے افق پہ چاند بدلنے لگے جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا سغرہ کا دل پریشان ہونے لگا ارے نہ کوئی خطایا نہ کوئی خاصد آیا نہ چچا عباس آئے نہ بھئی علی اکبر آئے ایسا لگتا ہے کہ بابا ہمیں بھول گئے نانی ام سلمہ کیا مناسب ہوگا کہ ہم بابا کو خط لکھیں بیٹی نے بابا کو خط لکھا بس سنیئے ہمیں مجلس تمام کر رہا ہوں سنیے گا جیسا نے محترم ختمِ القاب یہ بے قصدے کیے تھے مرخوم چاہنے والے پدر میرے امامِ مظلوم آپ تو بھول گئے خیر یہ میرا مقصوم رات دن روتی پڑی رہتی ہوں کچھ تو مغموم اور بائیت ملائزہ ہم کو تو بھولا دیا بابا بس میں نے مجلس کو ختم کیا خط کو تحریر کیا اے بابا چچا عباس کو سلام اے بابا اے بابا بھائیہ علی اکبر جب بھی ہمیں دیکھتے تھے ہم ان کو جھک کے عدب سے سلام کرتے تھے اے بابا میرا بھائیہ ہمیں سینے سے لگا لیتا تھا اے بابا اگر ممکن ہو تو میرے اس خط کو میرے بھائی کے سینے سے لگا لیے گا اے بابا ہمارے ہمارے نصیب میں بھائی کے گلے سے لگنا نہ سہی ہماری تحریر بھائی کا سینہ چوم لے اور ہاں پھوپی کو سلام کہیے گا پھوپی زینب و امم کلچون کو سلام کہیے گا اور اے بابا اب تو ہمارا بھائیہ علی ازغر گھٹنیوں چلتا ہوگا اب تو علی ازغر گھٹنیوں چلتے ہوں گے بس سنیا میں نے مجلس کو تمام کر دیا قاسد کو بلایا گیا کنیز نے آکے کہا یہ خط کربلا لے جاؤ کہا جا کے کہہ دو میں نے حسین کو دیکھا نہیں ہے مجھے کچھ علامتیں بتاؤ کہ میں حسین کو پہچان لوں کنیز نے آکے عرض کی جناب سغرہ نے کہا ہے کنیز جا کے خاصد سے کہہ دو میرے بابا کو پہچاننا مشکل نہیں ہے میرا بابا تنہو تنہا نہیں ہوگا حجوم ہوگا لوگ مسافیہ کر رہے ہوں گے سب جھگ جھگ کے سلام کرتے ہوں گے شان و شوقت ہوگی ایک طرف کڑیل جوان عباس ایک طرف علی اکبر خیمے لگے ہوں گے مجمع ہوگا اور اگر پھر بھی پہچاننا مشکل ہو تو خیام کی طرف نظر کرنا ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنی ہو چلتا ہوگا خط کو رکھا کربلا کے میدان کی طرف پڑھا کربلا کے میدان میں پہنچا جنگا جنگا پہ لاشیں جنگا جنگا پہ ہول نہ کیا جنگا جنگا پہ ہنگا میں اب جو خریب پہنچا تو دیکھا زخموں سے چور ایک غریب کھڑا ہے گھوڑے کو روکا کہ اے غریب مجھے حسین کا بتا بتا دے اللہ رہ مظلومی حسین اللہ رہ مظلومی حسین اس کے ذہن میں علامتیں محفوظ ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شاہ مشرقین ہوں مولا نے سر جھکا کہ کہا میں حسین ہوں مولا آپ اللہ اکبر یہ کیا عالم ہے اتنے زخم اتنے زخم اے مولا آپ پاس کہا ہے علی اکبر کہا ہے قاسم کہا ہے انسار کہا ہے کہ سب شہید ہو گئے کہا مولا آپ کی بیٹی نے خط بھیجائے خدا کسی کو اس عالم میں اپنی مظلوم بیٹی کی یاد نہ دلائے اب جو خط دیکھا حسین کے ہاتھ لرزنے لگے جانتے ہیں یہ کیا عالم تھا خط اس وقت ملا جب ہاتھوں پہ لاشِ علی ازغر لیے تھے خط میں لکھا تھا بابا سینہِ علی اکبر سے خط لگا دیجئے گا اباس مارے گئے اباس سغرہ نے سلام کہلوایا ہے قاسم مارے گئے قاسم سغرہ نے سلام کہا ہے انہوں محمد سغرہ نے سلام کہا ہے سنیے کا کیا لکھا تھا بابا اگر ممکن ہو تو میرے بھائیہ علی ازغر کی آنکھیں میری نیابت میں چوم لی جائے گا گواہ رئیوں کہ فاقے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین بس سن گے عزیزان محترم ہاتھ کھتھرتر آ رہے ہیں علی ازغر کی آنکھوں کو چوما قاسم سغرہ اتر آیا گھوڑے سے کہ جلدی آؤ میرے پاس آؤ میرے ساتھ چلو میرے ساتھ چلو میں خط کا جواب لکھ دوں میری بیٹی سے کہنا آپ کسی کا انتظار نہ کرے اے سغرہ ہم نے تمہیں بہت یاد کیا میکر سغرہ آپ بابا کا انتظار نہ کرنا لاش اکبر کے قریب پہچے لکھا نہیں ہے جواب حسین تحریر کا جواب تحریر نہیں ہے لاش اعلی اکبر کے قریب گئے زخم جگر پر سغرہ کے خط کو رکھ دیا علی اکبر بہن کو جواب دے دو قاسد سغرہ یہ خط لے جا علی اکبر کے جواب ہے سیالم اللزین علی اکبر کے قریب علی اکبر کے قریب